السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین معباد آج سے ہم زکاة کے بارے میں کچھ بنیادی چیزیں پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بارے میں ہم لوگ علم حاصل کریں گے اور اس کے کچھ مسائل ہم لوگ ڈسکس کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے تو زکاة زکاة کیا ہے زکاة کا مطلب ہے پاک کرنا عربی زبان میں اور شرعی زبان میں یعنی استلاح میں اسلامی لینگویج میں زکاة کا مطلب ہے وہ واجب جاریٹی وہ کمپلسری صدقہ وہ واجب صدقہ جو ہم لوگ اپنے مال سے نکال کر کے دیتے ہیں اور جس کے نا دینے پر گناہ ہے یہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک ارکان ہے ایک رکن ہے اور اس کا قبول کرنا اسلام کے شرائط میں سے ہے کہ اس کو قبول کرنا مسلمان ہونے کیلئے ضروری ہے زکاة کی حکمت کیا ہے زکاة کی بہت سار حکمتیں ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بڑی حکمت والا ہے اللہ تعالی الحکیم ہے اور جو چند حکمتیں ہمیں نظر آتی ہیں ہماری چھوٹی عقل سے ہماری چھوٹی سوچ سے وہ یہ ہیں نمبر ایک زکاة ہمارے نفس کو پاک کرتا ہے کنجوسی سے بخل سے گریڈینس سے سٹنجینس سے اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ دیتا ہے نمبر دو زکاة سے فقراء اور مساکین اور ضرورت مند لوگوں کی مدد ہوتی ہے نمبر تین زکاة جو ہے اس کی وجہ سے معاشرے میں سوسائٹی میں اچھائی پھیلتی ہے اور معاشرے کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوتا ہے نمبر چار زکاة کی وجہ سے دولت صرف امیروں کے ہاتھ میں نہیں رہتی لیکن اس کا کچھ حصہ بہت چھوٹا حصہ فقراء اور مساکین تک بھی پہنچتا ہے اور اس سے دولت صرف امیر لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں رہتی زکاة صرف مال کی پاکی نہیں ہے یہ ہمارے نفس کی پاکی اور ہمارے نفس کا تذکیہ بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتا ہے سورہ توبہ میں خود من اموالہم صدقہ ان کے مالوں سے صدقہ لو تتحرہم وتزکیہم بھیا تاکہ اس سے ان کی تہارت ان کی پاکی ہو جائے اور وتزکیہم بھیا اور ان کا تذکیہ ہو یعنی ان کی ان کے نفس کا تذکیہ ہو ان کے نفس کی اصلاح ہو اور جیسا کہ میں نے بتایا زکاة اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی مرتبہ نماز اور زکاة کو ساتھ میں ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے زکاة اور نماز کو قرآن میں اور حدیث میں کئی مرتبہ ساتھ میں ذکر کیا ہے زکاة ان لوگوں پر دینا واجب ہے زکاة ان مسلمانوں پر واجب ہے جن پر جن پر جن پر نساب پورا ہو جاتا ہے نساب کی شرط پوری ہو جاتی ہے نساب کیا ہے منیمم اماؤنٹ اف ویلت ایک مقدار دولت کا اگر کسی پاس ایک سال تک جمع ہوا رہے بچا ہوا رہے جس پر زکاة واجب ہو جاتی ہے جس پر زکاة دینا ہے اس کو نساب کہتے ہیں نساب انگلیش میں اس کو منیمم ترش ہولڈ بول سکتے ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اپنے پاس سونا جمع کر کے رکھ رہا ہے تو پچاسی گرام سونے پر ایٹی فائیو گرامس اف گولڈ پر زکاة واجب ہوتی ہے اس سے کم ہے تو اس پر زکاة نہیں ہے ایٹی فائیو گرامس اف گولڈ کسی کے پاس ہو گیا یا اس سے زیادہ ہوا تو پورے سونے کا چالیس وہنسہ ون بائی فورٹی یعنی ٹو پوائنٹ فائیو پرسنٹ سمپل ورڈز میں ٹو پوائنٹ فائیو پرسنٹ اس کو زکاة میں دینا ہے یا تو اتنا سونہ نکال کر کے دینا ہے یا اتنے سونے کی قیمت اس کو نکال کر کے دینا ہے مثال کے طور پر کسی کے پاس سو گرام سونا ہے اور سو گرام سونا ہونے کے بعد اس پر ایک سال گزر چکا ہے تو آدمی کو ٹو پوائنٹ فائیو گرام سونا یا اس کے برابر کا پیسہ فقرہ اور مساکین میں بانٹنا ہے اسی طرح سے اگر کسی کے پاس ہزار گرام سونا ہے تو ہزار گرام کو ٹو پوائنٹ فائیو پرسنٹ یعنی پچیس گرام سونا اس کے برابر کا سونا یا اس کے برابر کا کیش اس کے برابر قد جو ہے آدمی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یہ اس پر واجب ہے اس کے علاوہ بھی زکاة کی بہت بڑی خق ہے اونٹوں پر زکاة ہے اور گائے بیل پر زکاة ہے بکریوں پر زکاة ہے اور یہ جو ہے یہ فقہ کتابوں میں سکھا گیا ہے الحمدللہ اور اس کا علم بھی ایک بہت بڑا علم ہے جس طرح نماز کی مسائل ہیں اسی طرح سے زکاة کے کئی سارے مسائل ہیں آج کل ہم لوگ کھیتی باڑی وغیرہ نہیں کرتے نہیں تو جہاں پر کھیتی باڑی وغیرہ ہوتی ہے وہاں پر اناج پر زکاة ہے پھل فروٹ پر زکاة ہے شہد پر زکاة ہے اور الگ الگ قسم کے جو جانور ہیں ان پر بھی زکاة ہیں آج ہم لوگ ایک ٹاپک دیکھیں انشاءاللہ اور کچھ رولز زکاة ہم لوگ دیکھیں زکاة کس طرح کے اموال پر کس طرح کے مالوں پر واجب ہے زکاة کیش پر کیش ہمارے پر جو ہارڈ کیش رہتا ہے پیسہ اس پر واجب ہے اور جب میں واجب کہہ رہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں ہزار روپے ہیں تو واجب ہے نہیں ایک لیمٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے سیکھیں گے کن کن چیزوں کی زکاة کی کون سے کون سے اجناس کون سے کون سے جنس ہے کون سے کون سے ٹائپس ہیں وہ ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے زکاة کیش پر ہے بھیڑ بکری اونٹ گائے بیل اس پر ہے کھیتی باڑی کی جو اناج ہے یا فروٹ سے اس پر ہے اور ہم لوگ اختام پڑیں گے اس کے انشاءاللہ اور بزنس کے جو آئٹمز ہیں ان پر بھی زکاة ہے اور اونٹ ہم لوگ الگ الگ کر کے پڑیں گے گولڈ سلور اور کیش یعنی کرنسی ناکھد ہمارے پاس جو کیش ہے پیسہ ہے اس پر زکاة اچھا گولڈ پر 85 گرام پر زکاة واجب ہے اس میں نے بتایا آپ کو اگر کسی پاس 85 گرام سو گولڈ اور اس پر ایک سال گزر جائے یا 85 گرام سے زیادہ ہو تو اس کا total کا 2.5% زکاة میں دینا ہے سلور کی زکاة کیا ہے سلور اگر آدمی سلور جمع کر رہا ہے جیسے کچھ پہلے کی زمان میں سلور جمع کرتے کسی کے پاس 595 گرام سو 595 گرام سلور ہو اور اس پر ایک سال بھی دیا ہو تو 595 گرام یا اس سے زیادہ اس پر 2.5% کے حساب سے زکاة ہے اور اگر کسی کے پاس کیش ہو اور اس کا جو کیش ہے وہ سلور کے لیول پر پہنچ جائے یعنی گولڈ کا تو قیمت زیادہ ہوتی ہے اور سلور کا جو قیمت سلور 595 گرام سی کیون نہ ہو لیکن اس کا قیمت کم ہوتی ہے مثال کی طور پر تھوڑے دن پہلے میں کائلکلیٹ کر رہا تھا تو 595 گرام سلور کا تقریبا 24,500 value نکل رہا تھا اور یہ value بدلتے بی رہتی ہے لیکن سلور کام طور پر کم رہتا ہے تو اگر ایک آدمی کے پاس اس کے اکاونٹ دیں یا ٹوٹل اس کے گھر میں سوچو کہ 595 گرام سلور کے برابر اس سے زیادہ کیش ہو اور اس پر ایک سال بیچ جائے پھر اس کو زکاة میں دینا ہے اس کا زکاة واجب نہیں کیونکہ پندرہ ہزار میں آپ کو 595 گرام سلور نہیں ملتا تقریبا 24,500 یا 25,000 کے اوپر جو مال ہوتا ہے اس کے برابر مال ہوتا ہے اس پر زکاة واجب ہے 2.5 پرسنٹ واجب ہے اچھا اور اب انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے کہ چروہوں پر یعنی جو کیٹل ہوتے ہیں اور بھیڑ بکریوں ہوتی ہیں اس کا کیسے حساب ہے اونٹ پر کیٹل پر گائے بیل اور جمہور علما کے قول کے حساب سے بھینس پر بھی اور بھیڑ بکریوں پر شیپ گوٹ ان پر بھی زکاة ہے اگر ان پر بھی نساب کے بعد ایک سال گزر جائے اچھا ان کا نساب کیا ہے اگر ایک آدمی کے پاس کم سے کم چالیس بکریوں ہیں بکریوں یا بھیڑ شیپ گوٹ اور شیپ اگر کم سے کم چالیس بکریوں ہیں اس کے پاس تو اس کو ایک بکری ایک بکری یا ایک شیپ اس کو زکاة میں دینی ہے سوچ ایک آدمی کے پاس 20 بکری ہیں اور 20 بھیڑ ہیں 20 goats 20 sheep ہیں ان کا ملا کر ان کو ایک ہی سپیش کونٹ کیا جائے گا زکاة میں تو اس پر ایک بکری زکاة میں دینی ہے اور یہ چلے گا یہ رول چلے گا 40 سے 120 بکریوں تک 40 سے 120 بکری اور بھیڑ اگر ملا کر آدمی کے پاس ہے تو وہ ایک بکری کس میں دے گا زکاة میں دے گا اگر 121 121 سے لے کر اگر ایک آدمی کے پاس 121 سے لے 200 تک بھیڑ بکری وغیرہ ہیں 121 سے لے 200 تک ہیں تو وہ 2 بکری یا 2 بھیڑ زکاة میں دے گا 40 to 120 سکرین اگر clear ہے اگر آپ کو دکھ رہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں table ہے آپ کے سامنے 40 to 120 گھوٹ تک ایک بکری یا ایک sheep دینا ہے اور 121 سے 200 تک دو بکری دینا ہے 201 سے 300 تک 3 بکری اس کو 3 بکری اس کو زکاة میں دینا ہے 300 کے بعد ہر 100 additional کے لیے مثال کے طور پر 300 کے بعد 3 99 تک آدمی کو 3 بکری دینا ہے 300 کے بعد 400 ہو گیا تو پھر اس کو 4 بکری 500 ہو گیا تو 5 بکری اس ی طرح سے آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے سبحان اللہ دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 شرعت اتنی پکی اتنی پرفیکٹ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 نے امت مسلمہ کے مفاد کے لیے فائدے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی بے شک کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے اللہ سبحان و تعالی کا حکم تھا اسی کے حساب سے بات کرتے تھے اور یہ چیز آپ زکاة کے چارپٹر میں بھی دیکھ سکتے ہیں اب بیل یا گائے بل یا کو یہاں پر میں اور چیز بتاؤں گا جیسے ہم نے گوٹس کے معاملے میں گوٹس کے معاملے میں ہم نے کیا کیا ہم نے گوٹ اور شیپ کو ایک ہی سمجھا زکاة کے لئے گوٹ اور شیپ کو ایک ہی جانور سمجھا جائے سمجھ رہے بات کو انشاءاللہ اسی طرح سے گائے اور بیل کے مسئلے میں گائے اور بیل تو ایک ہی سپیشیز کے ہیں کو اور بل میل فیمیل ہے تو بھینس جو ہوگی جب محرور علماء کے اقوال کے مطابق جو بھینس ہے جو کالی طرح کی تیٹل ہے جو گائے جسے دیکھتی ہے اس کو زکاة کی پرپس کیلئے گائے اور بیل پر قیاس کیا جائے گا بھینس جو ہے بھینس کو زکاة کی کیلئیشن کیلئے گائے اور بیل میں کیلئیٹ کیا جائے گا اس بات کو آپ یہاں پر نوٹ کریں